بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی بے شمار دعاوں سے میں ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی لائف گزار رہے ہوں گے تو آج میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آتا ضروری امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگے گی تو آج میں بنانے جاری ہوں خانسی نزلہ زکام کے لیے بہتی مفید سا ایک کعوہ ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مثلا کہ اس سے بہت ہی زیادہ آرام آ جاتا ہے پی کے ٹھیک ہے تو میں نے لیا ہے ایک پین پین کے اندر ہم ڈال لیں گے ڈھائی کپ پانی کے ٹھیک ہے تو یہ میں دو فراد کے لیے تیار کر رہی ہوں تو پانی گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ادرک کے دو چھوٹے چھوٹے پیس ایک انچ ادرک ہے اور اس کے میں نے درمیان میں سے دو پیس کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے دالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھوٹی الائچی لانگ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جانا ہے کہ میں نے اس کے اندر اندر کیا کیا چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چار عدد لانگ لیے تھے لانگ ڈال دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے پھر اسے اچھے تک سے بال آنے دیں گے یہ ہے میرے پاس ملٹھی یہ پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے تقریباً میں نے دس سر پیکی میں گواہی ہے لیکن یہ لکڑی ہوتی ہے میٹھی لکڑی ہوتی ہے اس کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو یہ دس سر پیکی میں نے گواہی ہے تقریباً پانچ سے ساتھ آگئی ہیں اسے ہم نے تھوڑا سا کرش کر کے ڈالنا ہے مثلاً پیس کے ڈالنا ہے تو دیکھیں کہ کائیوے کا جو کلر ہے وہ بھی اس سے چینج ہو جائے گا تو پانچ سے ساتھ منٹ اچھے طریقے سے پکا لیں گے اسے تاکہ جو ہے نا ہر چیز کا ذائقہ اور ہر چیز کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے کعوے کے اندر آ جائے جسے کہتے ہیں نا اثر نکل آئے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ پک چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اس کا تو یہ جو ہے نا ہمارا کعوہ تیار ہو چکا ہے تو اس ٹیج پہ آکے ہم نے کر دینا فلیم کو آف تو اب میں نے دو کپ لیئے ہیں تو کپ کے اندر ہم اسے چھان لیں گے آپ نے اس کے اندر پتی نہیں ڈالنی کوئی بھی چیز اور نہیں آٹ کرنی بس آپ نے جسٹ یہ والی چیزیں آٹ کرنی اور آپ کا کعوہ تیار ہو جائے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو یہ کانسی اور نزل زکام کے لیے بہت ہی مفید ہے تو آپ جب بنائیں گے انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ ایک دوائی کے طور پر پییا ہے تو بہت ہی ارام آئے گا اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ شہد کا تو میں اس کے اندر ایک چمچ شہد ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں الحمدللہ ویسے بھی پہلے سے بھی میٹھا ہے کیونکہ پہلے ہم نے اس کے اندر ملٹھی ڈالیا ملٹھی اللہ کی طرف سے ہی میٹھی ہوتی ہے تو پھر بھی میں نے ایک چمچ میں نے ڈال دیا اس کے اندر شہد کا اس کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور سرپ کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ کا گلہ نزلہ زکام سب ٹھیک ہو جائے گا امید کرتی ہوں ریس پی اچھے لگی ہوگی ریس پی اچھے لگی تو پلیس چینل کو سبسکائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ